جی دوستو میں آپ کو اپنی اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح آپ پاسپورٹ سائز ایمیج ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آٹھ بنائی ہوئی ہے اب آٹھ بارہ سولہ اپٹو سو آن کس طرح بنا سکتے ہیں تو اس طریقہ کار کو جاننے کے لیے میری آپ سے غزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کلاس تک دیکھیں گیا تاکہ آپ بھی بہت آمی پاسپورٹ سائز پچرز بنا سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایڈاو پوٹو شاپ کا سافٹر اوپن کر لینا ہے یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اوپن کے کمانڈ پر جانا ہے اور اپنی اس پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ پاسپورٹ سائز بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ میری پکچر ہے یہ میں نے اوپن کر لی ہے یہ پکچر میری اوپن ہو گئی ہے اب اس کو میں نے پاسپورٹ سائز بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے اپنی ایک راپ پول کی مدد سے اس کو آپ پاسپورٹ سائز بنا سکتے ہیں آپ نے جسٹ اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں جو ریشو ہوتی ہے پاسپورٹ سائز کی وہ ون پوائنٹ فائیو انچ اس کی لمبائی چڑھائی ہوتی ہے اور ٹو انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے تو یہ آپ نے یہاں سے سٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اپنی اس ایمیج کو آپ بہ آسانی پاسپورٹ سائز بنا کے اور اس اوکے کے نشان پر کلک کر دیں گے لیکن میں آپ کو دوسرا طریقہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ بہ آسانی اس کو پاسپورٹ سائز بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج پہ آنا ہے ایمیج سائز پہ آ جانا ہے ایمیج سائز پہ آنے کے بعد آپ نے اس ایمیج کا یہاں سے سائز تبدیل کرنا ہے تو یہ ون پوائنٹ فائیو اور ٹو پوائنٹ زیرو اور اس کی ریزولیشن آپ نے تھوڑی کم کر دینی ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے اوکے پریس کر دینا جیسے ہی آپ اوکے پریس کرویں گے تو یہ آپ کے سائز ایمج کا رڈیوز ہو جائے گا جیسے ہی آپ پرس کرے گے تو آپ کے ایمج کا سائز کم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس ایمج کو سیلیکٹ کر لینا ہے ایڈ ٹ اپس اپشن پہ جانا ہے اور سٹوک پہ چلے جانا ہے۔ سٹوک پے جانے کے بعد آپ نے اس کا سٹوک اس کا کلر آپ نے یہاں سے وائٹ دے دینا ہے اور اوکے پریس کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا برڈر کے وائٹ کلر فل ہو گیا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے ایڈٹ پہ جانا ہے ایڈٹ پہ آکے دیفائن پیٹرن پہ کلک کر دینا ہے اس پیٹرن کا آپ نے نام دے دینا ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں ایک دو تین دے رہا ہوں اوکے کر دینا تو اب یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک نئی وینڈو اوپن کرنی ہے اس میں آپ نے چھے چار ہائٹ چھے اس کی چڑائی اور چار انچ لبائی تو یہ یہاں سے دینی ہے ریزولیشن اس کی دو سو کر دینی ہے کیونکہ میں نے وہ پچھلی اوریجنل ایمیج کی بھی دو سو کی ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کریئٹ پہ کلک کر دینا ہے کریئٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس بلیک ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اب یہی پیٹرن آپ اس پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ دوبارہ ایڈٹ پہ جائیں گے اور فیل کی اپشن پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ فیل کی اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ فیل کا نائلوگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو پیٹرن سیلیکٹ کرنا ہے اور کسٹم پیٹرن پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ جو پیٹرن آپ نے سیو کیا تھا وہ یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بہ آسانی اب یہ میں نے آٹھ پچر کی بنائی ہے اسی طرح آپ اس کو بارہ یا سولہ جس طرح بھی آپ بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہ وائٹ سٹروک دینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ درمیان میں گیپ آجے گا اور یہاں سے اگر آپ نے اپنی ایمیج کو کٹ کرنا ہوا تو بہ آسانی آپ کٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے میری یہ ٹیکنیک پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ٹیکنیک پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بھی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ نیکس ٹائم میں جب بھی فوٹو شاپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو اپنے اس چینل پر اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ